اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا دو روزہ اجلاس کا انخاذ شہر حیدر آباد میں منخد ہو رہا ہے میں دل کی گہرائیوں سے پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے تمام خائدین کا استقبال کرتا ہوں حیدر آباد میں اور یہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہندوستان کے کئی مسائل پر بورڈ کو غور و فکر کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں روزہ ازل سے شہر حیدر آباد بزرگان دین کا شہر ہے شہر حیدر آباد شمع محمدی کے پروانوں کا شہر ہے شہر حیدر آباد آشیخان رسول کا شہر ہے شہر حیدر آباد اردو کا مرکزی شہر ہے شہر حیدر آباد علماء کرام مشایخین ازام اور مفتیان کا شہر ہے شہر حیدر آباد بیرسٹر اسد الدین ویسی صاحب کا شہر ہے شہر حیدر آباد اردو اغوارات کا مرکزی شہر ہے شہر حیدر آباد ڈپٹی چیف نشٹر علی جناب محمد محمود علی صاحب کا شہر ہے اور اس شہر میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کا اجلاس پر میں دل کی گہرائیوں سے پھر ایک مرتبہ مبارک بات پیش کروں گا اور آپ چند تجاویز میں مسلم پرسنلہ بوٹ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے بڑی اہم جو آج کی بات ہے ٹربل تل لاخ تین تل لاخ کا مسئلہ آثار ہندوستان میں چل رہا ہے اور مرکزی حکومت کے ناپاک سازشیں ناپاک ازائم یہ چاہتی ہیں کہ تین تل لاخ کے نام پر مسلمانوں کو حراسہ کیا جائے مسلمانوں سے کھلوار کیا جائے اور مسلمانوں کو تین تل لاخ دینے پر تین سال کی صدا دی جائے اور اس اہم مسئلے پر غور و فکر کرنا ہے اور میں تو مسلم پرسنلہ بوٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ سپریم کورٹ میں جو ریٹ پیٹیشن داخل کی گئی ہے اس پر ساری طاقت اور ساری توانائی لگائی جائے کیونکہ ہندوستان میں ہم کو تیس کروڑ مسلمانوں کو متحد اور منظم رکھنا ہے اور تیس کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذوات کا احترام ضروری ہے لیکن آج کی حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل کے ساتھ کھلوار کیا جائے اور میں اور ایک تجویز یہ پیش کرنا چاہتا ہوں مسلم پرسنلہ بوٹ سے کہ سارے ہندوستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے مسلم ارکان پارلیمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کے مسلم ارکان اسمبلی منسٹرز کا ایک متحدہ اجلاس طلب کیا جائے تاکہ ایک ہندوستان بھر میں ایک پولیٹیکل مسلم فورم تیار کیا جائے تاکہ وقتاً وقتاً مسلمانوں کے اہم مسائل پر مسلم پرسنلہ بوٹ کے اجلاس کی طرح ان پولیٹیکل مسلم فورم کا اجلاس بھی طلب ہو اور یہ ہندوستان میں ستر سال کے آزاد آزادی کے ستر سال گزرنے کے باوجود ہماری بدبختی اور بدخسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں مسلم خیادت کو منتخب نہیں کیا اور اسی کی بدولت ہے کہ آج کامان سیویل کورٹ کی بات ہوتی ہے اسی کی بدولت ہے شریعت محمدی میں مداخلت کی بات ہوتی ہے اسی کی بدولت ہے کہ آج ہم پر ٹبلت اللہ کا مسئلے میں حکومت پرسنل اللہ میں مداخلت کر رہی ہے حکومت کو کوئی مجاز نہیں ہے کہ ہمارے پرسنل اللہ میں مداخلت کرے اور اس سے ہٹ کر میں مسلم پرسنل اللہ کو ایک اور تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کی آبادی جو مسلم آبادی ہے اس آبادی کے لحاظ سے ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن کی ضرورت ہے اگر پولیٹیکل ریزرویشن ہندوستان بھر میں پارلیمنٹ میں بل پیش ہوتا ہے اور یہ بل پاس ہوتا ہے تو بیس فیصد آبادی ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے اور پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اگر پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو جائے اور ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن مل جائے تو ایک سو ممبر آف پارلیمنٹ مسلم داخل ہوں گے آٹ آف فائی فارٹی ٹو ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک سو مسلم ارکان پارلیمنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں میں تجویز پیش کرتا ہوں مسلم پرسل لا بوٹ کو یہ کوشش کی جائے کہ مسلم پولیٹیکل ریزرویشن ہمیں ملے تاکہ ہندوستان میں ہم سر اٹھا کر جائیں اور ہندوستان میں ہم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو حق چھیننا پڑتا ہے اور ہم اخت چھیننے کے جو ہے برابر ہو جائیں گے اور طاقت پر ہو جائیں گے آج مسلمانوں کے ہاتھ اور پیر کمزور ہو چکے ہیں مسلمانوں کا جسم کمزور ہو چکا ہے مسلمانوں کی سونچ کمزور ہو چکی ہے مسلمانوں کا دماغ کمزور ہو چکا ہے ارے اس ملک میں ایک ہزار سال تک ہم نے حکمرانی اور جہاں بانی کی ہے اس ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کے عظمت کے نشان ہیں اور اس ملک میں ہم نے حکمرانی کی لیکن ہم نے کسی اپنے ہندو بھائی کو تکلیف نہیں دیا بلکہ ہمارے حکمرانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ایک سیکلر حکومتیں چلائی ہیں اور جو ہے نظام دکن کا دور ون چالیس سال تک جو مہا راجہ کشن پرشاد وزیر آزم تھے یہ ہماری تاریخ ہے اور جو ہے پولیس کمیشنر کوتوال ونگا ٹرام رڈی تھے یہ ہماری تاریخ ہے ارے اس ملک کے ایک ایک پتھر سے ایک ایک اینٹ سے ہمیں محبت ہے کیونکہ ایک ہزار سال تک ہم نے اس ملک کو سمارا ہے میں مسلم پرسنل اللہ بوٹ کو اور ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کی حکومت میں جو فراؤن بن کر بیٹھے ہیں مختار اباس نخوی جو وقفے وقفے سے مسلمانوں کو ڈستے ہیں مسلمانوں کا استحصال کرتے ہیں مسلمانوں کی دلازاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل پر جو ہے خاموش تماشا بنے وے رہتے ہیں جو والتاللہ کا بل پیش ہو رہا تھا اباس نخوی کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے وزیر آزم کو یہ سمجھاتے کہ شریعت کیا ہے اور سناللہ کیا ہے خوران کیا کہتا ہے مسلمانوں کا ایمان کیا ہے مسلمان کیا کہتے ہیں لیکن مختار اباس نخوی تم نے اپنی سیاسی گدی کو سنبھالنے کے لیے تم نے ہندوستان کے وزیر آزم کو نہیں سمجھایا کہ مسلمانوں کی شریعت کیا ہے لیکن اللہ کے پاس تمہیں جواب دینا ہے آج مختار اباس نخوی ایک فیرون کی شکل اختیار کر رکھتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ بغیر محرم کے خواتین حج کو جا سکتی ہیں یہ پرسناللہ میں مداخلت ہے میں مسلم پرسناللہ بورٹ کے اجلاس سے یہ اپیل کروں گا کہ بغیر جو بنا محرم کے حج کو جانے کی جو تجویز مختار اباس نخوی نے پیش کی اس کو مسترد کیا جائے اور انہیں یہ انتبا دیا جائے کہ مسلم پرسناللہ میں تم مداخلت نہیں کر سکتے اور اس سے ہٹ کر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ وقفے وقفے سے مسلم پرسناللہ میں شریعت محمدی میں جو مداخلت ہو رہی ہے اس تعلق سے مسلم پرسناللہ بوٹ کے ذمہ دار خائدین ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہند سے ملاقات کریں اور ایک ایسی موصر نمائندگی کی جائے کہ مسلمانوں کی دلازاری کرنے والوں کو نہ سیاسی احدوں پر رکھا جائے بلکہ ان کے خلاف تاظرات ہند کے تحت مخدمات آئے کیا جائے اور ان کو سلاحوں کے پیچھ ہٹھ گل دیا جائے یہ موصر نمائندگی کی جائے اس سے ہٹ کر میں آل انڈیا مسلم پرسناللہ بوٹ کے ذمہ دار خائدین سے یہ اپیل کروں گا کہ آج اتر پردیش کے وغبور چیرمن وسیم رزوی وقفے وقفے سے مسلمانوں کے ساتھ دلازاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں یاد رکھو ہندوستان کا مسلمان محب بیوتن ہے ہندوستان کا مسلمان اس آئین اور دستور کا تحفظ چاہتا ہے ہندوستان کا مسلمان اس ملک کا وفادار رہا ہے ہندوستان کا مسلمان اس ملک کی حفاظت چاہتا ہے اور ہندوستان کا مسلمان سیکل لزم کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ہندوستان کا مسلمان کبھی ملک سے غداری نہیں کرتا کیونکہ اس ملک کے ہم جو ہے برابر کے شریک ہیں یہ ملک ہم سب کا ہے ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کا ملک ہے یہ ملک ایک گلدستہ ہے گلدستے میں تمام خسم کے پھول مل کر گلدستہ بنتے اتر پردیش کے وغبوٹ چیرمن وسیم رزوی وہاں کے چیف فنشٹر کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عدید تیانات یوگی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ مرکزی حکومت جو تل لاکھ کے مسئلے پر تین سال کی سزا کا اعلان کیا اس کو بڑھا کر دس سال کیا جائے واہ وسیم رزوی تم واہ وغبوٹ کے چیرمن ہو اور تم مسلمانوں کو دس سال سل لاکھوں کے پیچھ ٹھکیل نہ چاہتے ہو ارے بھائی تمہاری اوخات کیا تمہاری سیاست کیا ارے تم ایک وزیر اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خون کے پیٹ میں چھراغ بھونکتے ہو مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داق سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ وسیم رزوی کل یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں رام مندیر تعمیر ہوگی اور مخالفت کرنے والے پاکستان چلے جاؤ ارے ہندوستان کا مسلمان ملک کا غدار نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان ملک کا وفادار ہے یہ ملک ہم سب کا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا لیکن وسیم رزوی تم غدار ہو ہندوستان کے تم غدار ہو اس ملک کے کانسٹیوشن کے تم غدار ہو مسلمان کے پیٹ میں خنجل ڈھمپنے والے وسیم رزوی میں مسلم پرسنل اللہ بور سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں علماء اکرام سے مطالبہ کرتا ہوں مشایخین ازام سے مطالبہ کرتا ہوں مفتیان سے مطالبہ کرتا ہوں جامع نظام سے مطالبہ کرتا ہوں وسیم رزوی وغبور چیرمن اتر پردیش کو اسلام سے خارج کیا جائے کیونکہ یہ آج ملت اسلامیہ کے لئے کینسر بنا ہوا ہے اور کینسر کی بیماری کا علاج فوری کیا جائے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو داغدار بنانے والے وسیم رزوی تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے پیٹ میں خنجر گھنپے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے بہرحال مسلم پرسنل اللہ کو میری یہ تجویز ہے کہ وسیم رزوی کو جل سے جل اسلام سے خارج کیا جائے اور فوری ایکشن لیا جائے اور سارے ہندوستان کے مسلم ارکان پارلیمنٹ ارکان اسمبلی کا اجلاس حیدر آباد میں طلب کیا جائے اور سارے ہندوستان کی ایک مسلم پولیٹیکل فورم خائم کیا جائے اور یقیناً بیرستر اسد الدین ویسی صاحب جو سارے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے عراقین میں ایک اہمیت رکھتے ہیں اپنی آواز سے اپنی مسلم خیادت کو منتخب کیا جائے اور جب مسلم خیادت منتخب ہوگی دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمارے پرسنل میں مداخلت نہیں کرے گی میں پھر ایک مرتبہ حیدر آباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل آب ووٹ کے اجلاس کے نخاط کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو مبارک جوش خیر مقدم بھی ہے آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کر پیش